اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خوش اور سہتیاب ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو رسیپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں ندرو چورما اور ندرو کٹلٹس ندرو سہت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ کھانے بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو چلیے بسم اللہ کہہ کر ہماری ان رسیپیز کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا کیجن ندرو لیا ہے یعنی کی لٹسٹم مارکٹ میں ندرو دو قسم کے ملتے ہیں ایک ندرو جمہو کا ہوتا ہے اور ایک کشمیر کا ہم نے کشمیر کا لیا ہے کیونکہ کشمیر کا ندرو بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اب ہم اس کو کاٹیں گے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہو کاٹنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اندر جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ واش کرنے کے بعد اچھے سے ساف ہو جائے اور نکل جائے تو ندرو کو ہم نے اچھے سے کاٹ دیا ہے اب ہم ان کو واش کریں گے یہ دیکھیں ندرو بہت ہی اچھے سے واش ہو گیا ہے ساف ہو گیا ہے اب ہمیں ندرو کو کوٹنا ہے جس کے لئے ہم نے نیم لیا ہے جس کو سلوٹا بھی کہتے ہیں اور ہم نے دگون لیا ہے جس کو وودن پیسلر بھی کہتے ہیں اب ہم اس نیم میں ندرو ڈالیں گے اور ان کو ہمیں دردرہ سا کوٹنا ہے ان کو ہمیں کرش کرنا ہے ان کا پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکہ ان کو ہمیں دردرہ سا رکھنا ہے نیم میں کوٹنے سے بہت زیادہ ٹیسٹر اچھا آتا ہے آپ کے ایریا میں سلویٹ کو کیا کہتے ہیں نیم یا فر وخل کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانچ سے چھے لیسن کی کلیا اور ان کو بھی ہم کرش کریں گے ان کو بھی ہمیں ندرو کے ساتھ کوٹنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ندرو اچھے سے کرش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سابوت سونف یعنی کی بائدن آدھا چمچ حلدی کا پاوڈر ایک چمچ لال مرچی کا پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک اپنی ٹیسٹ کو اکارڈنگ اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے انگریئنڈز کی کانٹیٹی اور نام ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو دیکھیں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس مکسچر کو نکالیں گے ندر چورما کو دردرہ سا رکھنا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا پیسٹر نہیں بنانا ہے کیونکہ اس میں کرنچی فلیور آنا چاہیے اب ہم اس مکسچر کو پلیٹ پہ نکال دیں گے اس کے بعد ہم فرائنگ پہ لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے مستر ڈال اور مستر ڈال کے گرم ہونے تک کا ویٹ کریں گے تب تک ویٹ کریں گے جب تک نہ مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو دیکھیں مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ندر کا مکسچر ڈالیں گے اور اس کو بہت ہی اچھے سے فرائی کریں گے ہمیں اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ ندر کا کلر چینج ہو جائے اگر آپ کو میری رسیپی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چنل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھے اچھے رسیپیس دکھانے کی ہمت ملے ندر مکسچر کو کنٹینیو سلی ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جیل نہ جائے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ ندر کا کلر چینج ہو جائے ندر چورما تو بہت ہی اچھی سی فرائی ہو گیا ہے اور سائیڈ سے آئل بھی نظر آ رہا اس کا مطلب بہت ہی اچھی سی فرائی ہو گئے ہے تو آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ سوفٹ ہویا ہے کہ نہیں یہ کشمیری ندر تھے یہ جلدی سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں فرائی کرنے کے دوران ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا ندر چورما کی رسیپی تو بن کے تایار ہو گئی ہے اب ہم اسے سرو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری رسیپی کے اور جس میں ہم بنائیں گے ندر کٹلیٹس ندر کٹلیٹس بنانے کے لیے ہمیں نیم چاہیے یعنی کی وکھل جس کو سلوٹا بھی کہتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچھارا دنیاں سات سے آٹھ لیسون کی کلیاں اور دو ہری مرچے ان کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے آپ چاہو تو مکسر گرینڈر میں بھی ان تین چیزوں کا پیسٹ بنا سکتے ہو ہم نے آدھا کیجی ندر لیا تھا جس میں ہم نے 250 گرام کا ندر چورما بنایا اور 250 گرام کا ہم کٹلیٹس بنائیں گے تو دیکھیں اس کا بہت اچھا پیسٹ بن کے تایار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ندر ڈالیں گے اور ان کو بھی ہمیں کوٹنا ہے ان کا زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے نہ زیادہ پیسٹ بنانا ہے نہ زیادہ ان کو دردرہ سا رکھنا ہے میں آپ کو دکھاتیوں کہ کس طریقہ کا ہونا چاہیے ندر پیسز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے کرش ہو جائے ورنہ اگر ہم ایک ساتھ اس میں ندر ڈالیں گے تو ان کو زیادہ ٹائم لگے گا کوٹنے میں اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ندر ڈالنے ہیں تو دیکھیں اس کا دردرہ سا پیسٹ بن کے تایار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک اپنی ٹیسٹ کو اکارڈنگ اس میں ڈالنا ہے آدھا چمچ سے بھی کم ہلتی کا پاورڈر ایک چمچ لال مرچی کا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ جنجر پاورڈر یعنی شاؤنٹ کا پاورڈر اور آدھا چمچ کارڈر پاورڈر اب ان سب مسالوں کو اچھے سے ندر کے ساتھ مکس کرنا ہے تو دیکھیں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو اس مکسچر میں ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے یاد رہے 250 گرم ندر میں ہم نے ایک انڈا ڈالا ہے تو انڈا بہت اچھے سے ندر کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے جس طریقے سے ہم گھر میں پیڑا بناتے ہیں روٹی کے لیے اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا اس میں سے مکسچر لیں گے اور اس کو گول شیف دیں گے گول شیف بنانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس کو پوری کی شیف دے رہی ہوں روٹی کی شیف دے رہی ہوں اسی طریقے سے اس کو کٹلٹ کی شیف دینی ہے اس کو کہتے ہیں ندرو کٹلٹ تو باقی کے کٹلٹ بھی ہمیں اسی طریقے سے بنانے ہیں تھوڑا سا اس میں سے مکسچر لینا ہے اس کو گول شیف دینی ہے گول شیف دینے کے بعد اس کو ہاتھ سے پریس کرنا ہے تو اس کو پوری کی شیف دینی ہے تو یہاں پہ ہم نے گیس پہ فرائنگ پین چڑھا دیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے ماسٹر ڈائل اور ماسٹر ڈائل کے گرم ہونے تک کا ویڈ کریں گے تب تک ویڈ کریں گے جب تک نہ ماسٹر ڈائل میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے ندرو کٹلٹس کو پہلے سے ہی بنا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ جب تیل گرم ہو جائے اسی ٹائم پہ بنانے ہیں تیل میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم نے ندرو کا مکسچر لیا ہے اور اس کو ہم نے کٹلٹ کی شیف دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ندرو کٹلٹ کی شیف دینی ہے بلکل پوری کی طرح تو ایک سائٹ سے ہم بناتے جائیں گے اور دوسرے سائٹ سے اس کو تیل میں ڈالتے جائیں گے اگر ہم ان کٹلٹس کو بنا کے رکھیں گے تو بعد میں ان کی شیف خراب ہو جائے گی کیونکہ ندرو کے اندر پانی ہوتا ہے وہ رلیز ہو جائے گا اور رلیز ہونے سے یہ ندرو کی کٹلٹس کی شیف خراب ہو جائے گی تو اسی لئے ایک سائٹ سے بنانے اور دوسرے سائٹ سے ان کو تیل میں ڈالنا ہے دو منٹ تک ان کی سائٹ چینج نہیں کرنی ہے بلکہ جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو جائے تب ہی ان کا سائٹ چینج کرنا ہے ان کا سائٹ چینج کرنے کے بعد ہمیں پھر سے دو منٹ تک ویٹ کرنا ہے تاکہ دوسرے سائٹ بھی اچھے سے فرائے ہو جائے تو دوسرے سائٹ بھی اچھے سے فرائے ہو گئے اب ہم ان کا سائٹ چینج کر سکتے ہیں ہمیں ان کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور یہ کرسپی دکھے گرم تیل میں ڈالنے کے بعد ہمیں گیس سے انڈکشن کی فلم میڈم رکھنی ہے زیادہ ہائی ہیٹ پہ ان کو فرائے نہیں کرنا ہے اگر ہم ان کو ہائی ہیٹ پہ فرائے کریں گے باہر سے تو یہ فرائے ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے اس لئے ہمیں ان کو میڈم ہیٹ پہ ہی فرائے کرنا ہے تاکہ یہ باہر بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اور اندر بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان کو میڈم ہیٹ پہ ہی فرائے کرنا ہے بیچ بیچ میں ہمیں ان کی سائٹس چینج بھی کرنی ہے تاکہ یہ دونوں سائٹس سے اچھے سے فرائے ہو جائے ندرو کٹلٹس کا مزہ بہت زیادہ لزیز اور لا جواب ہوتا ہے جب ہم ان کو کھاتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم شمی کباب کھا رہے ہیں تو دیکھیں ہماری ندرو کٹلٹس کا کلر چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ کرسپی بھی لگ رہے ہیں اگر ہم ان کو چمچ سے سکرائچ کریں گے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے اس کا مطلب کہ ندرو کٹلٹس بہت ہی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو تیل سے نکالیں گے اور ان کو ہم گرمہ گرم ہی سو کریں گے آپ چاہو تو کسی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو سو کر سکتے ہو سوس کے ساتھ یا پھر ان کو چاوال یا روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ندرو کٹلٹس کی رسیپی بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ بھی اس مزیدار سی رسیپی کو گرمے ضرور رائے کیجے گا اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی کھلائیے گا اور اپنا فیڈبیک نیچے کمیر سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سند کیجئے گا آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے پھر سے ملتے ہیں اور ایک مزیدار سیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ